السلام علیکم پیارے یورز آج شاہد گارڈننگ میں میں آپ کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں تمباکو کی ایک پسل ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ پسل ہم نے کچھ تین مہینے پہلے زمین میں ہم نے اس کے پیودے لگائے تھے ابھی ماشاءاللہ اس کی گروت کاپی اچھی ہو گئی ہے اور یہ کٹھائی کے اند قریب ہے اس کی کٹھائی ہم ایک ہفتہ بات کریں گے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کٹھائی سے پہلے تمباکو کی جو پودے ہوتے ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کے پلواریوں پر کسی دوسرے چیز کو اگائے ہیں تو وہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں ہم کیسے کٹیں گے تو یہ ایک ماشاءاللہ تمباکو کی جس کو ہم ملکی تمباکو کہتے ہیں ایک پسل ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں جو پلواریاں ہیں اس پہ ہم نے لوبیا اگایا ہے جو کہ آپ کو میں دکھا دوں گا یہ لوبیا ہے یہ بھی لوبیا ہے تو یہ لوبیا میں اس کی لوبیا ہے تو یہ ہم نے اس کے پلواریوں پہ اگایا ہے اب ہم اس طرح کریں گے اس کو ہم کٹیں گے تمباکو کے کٹھائی سے پہلے کیونکہ اس کی کٹھائی سے پہلے ہم اس کو کٹیں گے تو اس کا پیدا یہ ہوگا کہ بعد میں پھر تمباکو کٹنے کے بعد تمباکو ڈسٹرب نہیں ہوگا کیونکہ جب تمباکو کٹا جائے تو اس کی جو پتے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ حراف ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر اس میں پیدل چلنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے اس کو کٹ لیں تو ہم سب سے پہلے اس میں جو لوبیا ہیں اس کو کٹیں گے جس طرح ہم نے دکھائے گیا ہے آپ کو پلواریوں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ لوبیا ہے تو یہ ہو گئی تمباکو کی پسل ماشاءاللہ اور یہ اس میں لوبیا کی پودے ہیں جو ہم نے لگایا ہے تو یہ سب کا سب جو آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ گرینری یہ تمباکو کے پسل کی ہیں اور یہ ابھی این قریب ہے اس کو صرف ایک ہفتہ باقی ہے کہ ہم اس کو کٹیں گے تو یہ اس کی جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت کارامت ہوتی ہیں اور بہت مپید ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے اس کے پتے آتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی ڈنڈی آتی ہیں اس کی ڈنڈی جو ہوتی ہے وہ کافی سستی ہوتی ہے اور اس کی جو پتے ہوتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تو اس کی پتے پھر سپید ہوتے ہیں بلیک ہوتے ہیں سپید کی پھر اپنی قیمت ہوتی ہیں مہنگی اور بلیک کی اپنی قسم ہوتی ہیں بارش جس کے اوپر ہو جائے وہ سستی ہوتی ہے جس کے اوپر بارش نہ ہو جائے وہ مہنگی ہوتی ہے تو یہ ہو گئی تمباکو کی ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ یہ تمباکو کا پسل ہے